پہلے گاڑی کا شیشہ توڑا خاتون کو زبردستی باہر نکالا اور حوض کا نشانہ بنایا لاہور سیالکورٹ موٹر ویپر خاتون سے زارتی کے مرکزی ملزم عابد ملی کا تفریش میں اعتراف فیج جرم انصداری دہشتگردی کورٹ نے ملزم کو شناک پریٹ کے لیے چودہ روزہ جیوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیج دیا آئی جی پنجاب نے بتایا کہ عابد ملی پنجاب کے کئی شہروں میں روپوش رہا بھیج بدل کر مقامی زمیدار کے دیرے پر مزہوری بھی کی ملزم کو برادر نسبتی کے نمبر سے ٹویس کیا گیا بیوی سے ملنے مانگا منڈی آیا تو دھر لیا وزیر اعلی پنجاب کی پولیس ایکشن پر شاباشی پچاس لاکھ کے نام کا اعلان کر گیا عابد ملی کی گرفتاری پولیس کا کارنامہ یا ملزم کے والد کی کاوش دونوں جانت سے متضاف دعوے کے بعد نیا پنٹورا باکس وزیر اعلیٰ کے اعلان کردہ پچاس لاکھ روپے کے نام پر ٹائی پڑ گئی ملزم کے والد نے دعویٰ کیا کہ پورے خاندان کی گرفتاری کا بتا کر بیٹے سے واپس آنے کی التجا کی بات مان کر عابد چھے بجے واپس پہنچا تو پولیس کو گھر بلوا کر خود گرفتار کر آیا پیراغون سیڈی ریفرنس کی آج احساب عدالت میں سمار پٹپاری عبدالغفور کا بیان کلم بند کیا جائے گا نیب نے خواجہ برادران کے خلاف بیزاپنیوں کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے لاہور اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا بیس پوائنٹ بنے لگا مولانا فضل رحمان کا گجراوالہ جلسے میں شرکت کے لیے زندہ دنوں کا شہر سے جلوس کی قیادت کا فیصلہ پاکستان ڈیمکریٹک آلائنس کے سربراہ نماز جمعہ کے بعد جمعیت علماء اسلام کے کافلے کی قیادت کرتے ہوئے گجراوالہ پہنچیں گے دوسرے شہروں سے بھی کارکنان کو لاہور پہنچنے کی ہرائے پنجاب حکومت مہنگائی مافیا پر کابو پانے میں ناکام شہر میں اشائے خورنوش کی سرکاری نرخوں کے بجائے مہنگے داموں خروب جاری ڈالیں اور چاول مکررہ نرخوں سے بیس سے چھتر تک زائر قیمت پر فروب ڈبے والا دودھ سو روپے صرف چالیس روپے سابون دس روپے اور گر مسالہ پندرہ روپے تک مہنگا ہو گیا سبزیوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے یوٹلیٹی سٹورز شہروں کا حکومت سے یوٹلیٹی سٹورز پر اشرا کی پراہنی کا مطالبہ ہوش روبہ مہنگائی پر عوام کی بڑھتی چیخیں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کاروائی کے مسلسل مطالبے پر زلی حکومت بلاخر متحرک ہو گئی ڈیبری کمیشنویں مدسر ملک کے دوسرے روز بیچھا پہ ناجائز منافع خوری میں ملوے سوپر سٹورز اور مختلف اشیائے خورنوش کے دکانداروں پر پانچ لاکھ روپے کے جرمانے ریٹیل دکانداروں کا مہنگی اشیاء لے کر سستی بیچھنے سے انکار انتظامیہ سے ہول سیر مارکٹس میں سرکاری نرخوں پر فروت ممکن بنانے کا مطالبہ کر دیا برالر کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں شہر میں برالر ملکی کے گوشت کی قیمت میں پانچ روپے ساوکا ملکی کا گوشت دور سو بامن روپے کی کلو ہو گیا جینا ہاسپیرل کا آؤٹ دور پر پرچی سسٹم کمپیٹرائز ہو گیا جیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جینا ہاسپیرل گوھر عجاز نے کمپیٹرائز پرچی سسٹم کا افتتاح کر دیا جیرمن ہاسپیرل بورڈ کا فرنز آف جینا کے سولہ کروڑ ہوتیے سے شکر شروع کیے گئے منصوبے پر اسارے تشکر نئے نظام کے تحت مریز کا ڈیٹا، ٹیسٹ ریپورٹس اور دواوں کا تفصیلات ایک کلک پر آگئی مزید ڈیڑھ کروڑ کے اپیے سے اسپطال کی خراب امرائی مشین بھی مرمت کروائی جائے اعلیٰ تعلیمی نظام کی ترقی کے لیے میکنہ خزانہ کے جانب سے پنٹس کا اجرا سرکاری کالجز اور یونیورسٹی میں تعلیمی ابتری کے خاص میں تعلیمی نظام کی ابلیڈیشن کے لیے رمہ مالی سال کے دوسرے کورٹر میں نو ارب چھالیس کروڑ روپے کے پنٹس جاری ہائر ایڈیوکیشن جپاہ مینڈی کالجز اور یونیورسٹی سے پنٹ کی ڈیمانڈ اور جاری منصوبہ کی تفصیلات طلب کر دی تاتل کے شکار ایک موریا پول کے تعمیراتی منصوبے کے لیے فنٹس کا اجرا پنجاب حکومت نے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے آٹھ کروڑ کے فنٹس جاری کر دی سیکرٹری سپیشل آسٹ ہیلت نبیل آوان اور ینگ نرسز اسوسییشن کی عہددارات کے مابین مزاقرات ناکا نرسز کا سیکرٹری کے دفتر میں ہی بھڑنا مطالبات کے حق میں نارباسی پولس کو غیر سیاسی بنا کر سہولیات کی فراہمی کے دعوے بے نقاب ہو گئے ملتان روڈ چونگ پر گشت کے لیے نکلنے والی کھٹارہ پولس موبائل بیچ راہ میں جواب دے گئی موبائل کی ہیڈ لائٹس، انٹیگیٹرز کی خرابی اور اضافی ٹائر بھی غائب ہونے کا انکشاف خراب کارکردگی کے ساتھ کھٹارہ گاڑیوں پر جنگ روکنے کی کوششوں پر سوالیاں نشان اٹھ گیا چوروں ڈکیتوں نے بادامی باگ کا رستہ دیکھ لیا اٹھارہ روز میں بیس وارداتیں کسی ایک واردات کا بھی مقدمہ درج نہ ہوا کوئی ملزم پکڑا گیا نہ ہی مال مصروع کا برامت کیا جا سکا علاقہ مکینوں کا پولس کارکردگی کے خلاف کرم نگر کھوکر روڈ پر احتجاج تائر جلا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین نے پولس کے خلاف نعرے لگائے اور آئی جی پنجاب سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پنجاب حکومت میں اہم تقرر و تباطلی سیکریٹری ہار ایڈوکیشن ایڈم بخاری ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہار ایڈوکیشن اور سیکریٹری بلدیات ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات مقرر ڈریکٹر پور پنجاب باطید علی شاہ کو او ایس ڈی تانش ابسال عہدے پر تاہینا شہباز شریف ایملی اور جانگیر ترین کی شگر ملز کے خلاف ایف آئی اے کے اقدامات کے خلاف درخواس پر سمات لاہور ہائی کورٹ کی تعدیبی کا روائی روپنے کے حکم امتنائی میں توسیل درخواس گزاروں کے وقلہ کو آج دلائل مکمل کرنے کی حرایت کی گئی ہے احتصاب عدالت کے جج امجد نظیر چوہدری کا کسٹم پروپٹی کے حوالے سے بڑا فیصلہ عدالت نے نیپ کو کسٹم کیسز کی پروپٹی فوری خواہی کرنے کا حکم جاری کر دیا قانون کے دائرے میں رہ کر اعتجاج کرنے پر حکمت کی جانب سے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی وزیر اطلاعات منجاب فیاضل حسن چوہان کا بیان کہا مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر مکس اچار پارٹی کی کرپشن پر فردہ ڈالنے کی خان دی گئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی نوے شہر آمد کاشتاروں کے لیے مشینری آلاف کی فراہن کے لیے لاکمنٹ سیٹیسیکیٹ کا اچراف کیا وزیر اعلیٰ نے جدید ذریعی مشینری اور آلاف کا معاینہ کیا بولے حکمت پنجاب نے کسام دو است اقدامات کیے تین سو ارب ذریعی ترقیاتی پیکج پر خرچ کیے جارہی ہیں پنجاب حکمت بلدیاتی الیکشن سے ایک اترانے لگی بلدیاتی الیکشن کے نقاد میں مزید پانچ ماہ کی توسیح کا فیصلہ پنجاب حکمت نے جولائی دوزار اکیس تک توسیح کی ترمیم تیار کر لی پہلی توسیح کے مطابق فروری دوزار اکیس تک بلدیاتی الیکشن کروائے جانے ہیں بلدیاتی ایک میں ترمیم کی منظوری کا بینہ سیلی جائے گی اپوزیشن ملکی ترقی کو بریک لگانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے پہلی بار ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے گورن پنجاب چوہدری سربر کی ڈی جی خان چیمبر کے سادر جلانتی رومی سے گفتگو پنجابی عدب اور ماں بولی کے موضوع پر عالمی کانفرنس کے نقاد لاہار کالیج فور ومن یونیورسٹی میں منقضہ کانفرنس سے گورن پنجاب چوہدری محمد سربر کا بھی خطاب بولے پشتون بلوچی سندھی کا نعارہ لگانے والے پاکستانیوں کو ملک کے خلاق سمجھنے کا رویہ ختم کرنا ہوگا مزار حضرت نیامیر کے غسل کی تقریب سباہ وسیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ نے مزار کو غسل دیا سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر اشاد احمد اور ڈی جی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری چیرمن امور مذہبیاب کی تقریب میں شرک ہوئے جسٹس ریٹارٹ نیا محمد اکرم سمیت اقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے بھی غسل تقریب میں شرکت کی سی ای او این ایل ای سی کا دورہ لاہور چیمبر صدر میاں تارک مصبا سینر نائب صدر ناصر حمید خان سے ملاقات میں تاجی برادری کو درپیش مسائل پر بات چیت دونوں جانب سے ٹرائی پورٹ سے متعلق بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ٹرائیون ایجرز اسوسییشن یونیٹی گروپ کا ڈسٹرک مانجر پی آئیے ڈاکٹر عبد المقدم خان کی احساس میں شاہیے کا احتمام تقریبی قومی ایرلائن کی سینر افسران سمیت ٹکٹ مانجر تندیر قاسم سمیت دیگر کی شرکت ٹیپ ایک سیکٹر میمبر اشپاک مرسا نے ڈاکٹر عبد المقدم کو احساسی شیل بھی پیش کی سینر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی کی آج سالگیرہ عزیز و قارب دوست رباب کی جانب سے مبارک بات کی پیغمات اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا